بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری وارم ویلکم ٹو بی بی سی لیون ایڈلائن نیوز ایک اور بریف ٹارگٹ کے ساتھ سردار امین جیتو ہے آپ کی خدمت پر ایک بار پھر حاضر ہے ناظرین آج ہم پہنچے ہیں ساہی وال شہر میں ہمارے ساتھ ساہی وال کی سیاست کا ایک بڑا نام ایم لطیف موگل ان کے صاحب زادے جو کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پی پی ٹو ہنڈرڈ میں کینیڈیٹ بھی ہیں ایم حرون لطیف موگل حرون لطیف موگل صاحب کیسے آپ ٹکٹ آگئے ہیں جی شکر اللہ کا آپ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا کہ جب یہ الیکشن آپ کے ٹکٹ آنونس ہوئے تو اس میں واضح طور پر لکھا ہوا تھا ایم حرون لطیف موگل آپ کو ٹکٹ جو ایلوکیٹ کیا گیا اچھا اس کے بعد اب ساہی وال میں اس آپ کے خاص طور پر حلقے میں ایک اور امیدوار جو دعوے دار بن گئے ہیں وہ ٹکٹ کے کیا آپ ابھی تک آپ ہم نے دیکھا کہ آپ نے ریلی بھی نکالی ہے جیسے کہ آج پاکستان طریقہ انصاف کے مختلف شہر میں ریلیز نکلی ہیں تو کیا آپ پہ شورڈ ہیں کہ آپ کے پاس ٹکٹ ہے یا دوسرے امیدوار جو جس طرح کلیم کر رہے ہیں وہ رائٹ پہ ہیں یاگن آبدوی یاگن آستائین مجھے جب ہماری پارٹی ٹکٹ کا معاملہ تھا تو مجھے پارٹی نے عمران خان صاحب نے مجھے ٹکٹ جاری کیا اور ہم نے وہ ٹکٹ جمع کروانے کے لیے گئے اس کے بعد حالات چینج ہو گئے چونکہ وہ ہمیں بلے باس کا ٹکٹ ملا وہ ختم ہو گیا اس کے بعد پھر سارے جو ہمیں سمبل ملے وہ سارے ازاد ایسیہ سے ملے تو یہ وہ لوگ ہیں جو یہ خان کا نام صرف استعمال کر رہے ہیں میرے کپتان کا نام استعمال کر رہے ہیں یہ جو میرا مخالف کا اینڈیٹ کمپین کر رہے ہیں یہ جنرل سیکٹی تھے پاکستان طریقہ انصاف جسٹکس آئی وال کے اور جب نو مہی کا واقعہ آیا تو یہ بارہ مہی کو یہ پریس کانفرنس کر گئے تھے کہ بھئی میں نے پارٹی کو چھوڑ دیا اچھا انہوں نے پریس کانفرنس پہ کیا جی جی انہوں نے بارہ مہی کو پریس کانفرنس کر دی اور انہوں نے پریس کانفرنس پہ بالکل کلیر کٹ کا کہ بھی خان نے اور میری جماعت نے یہ غلط کیا جو ہوا اچھا یہ تو عبران خان کی برکہ واضح دریکشن ہے کہ جو لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی ہیں یا جنہوں نے پارٹی لائن کے خلاف ورزیک ان کو ٹکٹ نہیں دیا جائے گا تو پھر یہ کیسے ممکن ہوا یہی بات ہے نا جی میرے کپتان نے یہ کہا کہ بھئی جس نے میری پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کی اس کو ٹکٹ جاری نہیں ہوگا اب یہ ہوا یہ کہ یہاں پہ جو جس طرح ہماری پارٹی کو توڑا گیا اس کو غلط فیمیوں میں ڈالا گیا اسی طرح یہ لوگ اب دوبارہ سے آ کے وہ یہ خان صاحب کے نام پہ ووٹ لے رہے ہیں اس کی تصویر خان صاحب کے لگا کے ووٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ یہ اور میری پارٹی کو ڈیمج کر سکے اچھا ایک چیز اور ہے حلول لطیب مل صاحب آپ کے جو یہاں پہ مسلم دیگ نون کے اس وقت انتہائی مضبوط رہنما کیونکہ وہ صاحب کا دو دفعہ ایمپی رہ بھی چکے ہیں اچھا آپ نے مجھے یاد ہے یہاں پہ ایک الیکشن میں جب نازم کلیکشن ہوتا آپ نے ان کو ہرایا بھی تھا اور یہاں پہ آپ کے ساتھ ووٹر رجوت بھی آپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں تھا پی ٹی اے کے لیے کہ آپ کو سیدھا سیدھا آپ کو ٹکٹ دیتی بجائے یہ اس طرح کی جو آپ کے جو زلیق قیدت آپ کے ساتھ کر رہی ہے نہیں یہ بہت ٹھیک ہے کہ یہ مطلب جب دو زار پانچ میں میں نے انہیں ایزے نازم شکست دی تھی اس کے بعد یہ الکہ چونکہ وہ دوسرے الکے میں چلے گئے تھے اب نئی الکہ بندی میں میری یہ آدھا شیئر جو ہے اس الکے میں شامل ہو گیا تو ان کو بڑا خوف ہے کہ میں ایک اینڈریٹ کیوں ہوں تو یہ ساری جو لوکل ہماری تنظیم ہے یہ ہماری بیسیک جس طرح پہلے بہت سارے لوگ ہیں جو پریس کانفرس کر گئے بڑے بڑے نام تھے وہ ہماری پارٹی کو چھوڑ گئے یہ بیسیک کسی اور کے اشاروں پہ آکے ہماری پارٹی کو ڈیمیج کرنا چاہ رہے ہیں اور اس میں کچھ نہیں ہے مگر انشاءاللہ یہ اپنے مشن میں کام جب نہیں ہوں گا احملتی مغل صاحب کا ایسائی وال کی تعمیر و ترقی میں یہاں کے پروجیکٹس میں ان کا بڑا نام ہے انہوں نے بڑی اچھی یہاں پر سیاست کی اچھا اس لگیسی کو لے کر کیا آپ سمجھتے ہیں کیا آپ یہ الیکشن ون بھی کریں گے اور پارٹی آپ کے ساتھ ایک بار پھر لائن اپ ہو جائے گی میرے والے صاحب یہاں سے دو دفعہ ایم پی اے رہے چیئرمن بلدیہ رہے پارلیمنہ چیکٹی رہے اور ہم یہ خدمت کی ہم نے شہر میں نوکریاں ڈویلمنٹ اور بہت سارے کام کیے تو اس میں انشاءاللہ ایسے ہی ہے کہ ہم یہ سیٹ انشاءاللہ میرے اللہ کے فضل سے ہم آٹھ فروری کو یہ وین کریں گے اور جو پارٹی کی بات آپ کر رہے ہیں پارٹی تو میرے کپتان نے بلکل ان کی لائن ہی بڑی کلیر رہا میری پارٹی کی کہ جو میری پارٹی کے ساتھ غداری کر گیا وہ میری پارٹی میں نہیں ہے میں تو اپنی پارٹی میں کھڑا ہوں نہیں آپ نے اعلیٰ قیادت تک یہ بات پچائی کیا اعلیٰ قیادت کو اس چیز کا علم نہیں ہے کہ انہوں نے پریس کانفرنسز کی یہ سوالے سے پارٹی کو جو ہے وہ ایک قسم کا چھوڑا اس کے بعد پھر انہی کے ایک قسم کے گھر کے فرد کو ٹکٹ دیا جا رہا ہے اعلیٰ قیادت میں اصل میں خان صاحب کے اندر ہونے کی وجہ سے یہ باہر علیمہ خان صاحبہ نے باجی علیمہ خان صاحبہ نے بھی ایک پریس کانفرنسز کی کہ آپ بہت ساری چیزیں ہیں جو خان صاحب اندر سے آپ کو بھیگتے ہیں اور بہت ساری چیزوں پر بنا بھی کرتے ہیں اور آپ ان چیزوں کو کرتے ہیں خان کو چیلنج کر جاتے ہیں خان صاحب کو آپ چیلنج کرتے ہیں یہ سارے یہ جو لوگ ہیں یہ مفاد پریس ٹولہ ہے یہ انہوں نے پہلے بھی پارٹی کا نقصان پچھایا اور اب بھی یہ اسی میشن پر ابھی تک لگے ہوئے ہیں وہ ایک مرد اہان ابھی تک اس نے غلامی کی زندگی قبول نہیں کی اس نے کہا کہ مجھے موت قبول ہے اپنی قوم کے لئے اگر وہ چاہتے تو وہ بھی باہر جا سکتے تھے وہ بھی سائن کر کے باہر چلے جاتے ڈیل کر کے چلے جاتے پھر دا سال بعد آ جاتے مگر انہوں نے اپنی قوم کے لئے یہ فیصلہ کیا یہاں پہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آپ کا جگلہ منڈی یہ سارا جتنا بھی ایریا آپ کے پاس ہے اچھا یہاں کا انفرسٹرکچر بلکل نکارہ ہو چکا ہے یہاں پہ آپ کام دیکھیں یہاں پہ سڑکیں آپ کی سولنگ نالیاں اچھا اس کے بے شوار مسائل ہیں کیا اہم حرون لطیب مغل الیکشن جیتنے کے بعد یہ ساری چیزوں کا مداوہ کر سکیں گے کیا عوام کو ان کے حقوق دلا سکیں گے انشاءاللہ جی یہ الکہ باہر کا الکہ نہیں یہ میرے والد صاحب نے ہمیشہ یہاں پہ مطلب یہاں تک کہ ابھی لوگوں کو کچھی عبادیوں میں مالکہ نہ حقوق تک گھروں تک چھتیں تک ہم نے اللہ پاک کی وساطس سے اللہ نے ہمیں احمد دی اور ہم نے وہ لوگوں کے گھروں کے بیان آمے اور کچھی عبادیوں کو لاد کر کے بھی دیں اور جتنی ڈیویلمنٹ کے کام میرے والد نے یہاں پہ کیے کسی میں اس کے بعد کیے ہی نہیں اور انشاءاللہ یہ میرا گھر ہے اس کو سوارنا ہر بندہ اپنے گھر کو تو سوارتا ہے انشاءاللہ جیت کے بعد یہ ساری میرے الکے کی عوام ہمیشہ کی طرح جس طرح ہمارے خاندان کی روایت ہے سبھی لوگ امپی ہوتے ہیں سبھی لوگ جس جو عدہ ہمارے پاس ہوتا ہے سبھی انہی کے پاس ہوتا ہے وہ خود اس کو استعمال کرتے ہیں خانون صاحب ایک چیز اور ہے آج آپ نے دیکھے ہیں آپ نے بالکل فرنٹ فٹ پہتے ہوئے ریلی بھی نکالی اچھا کیا آپ کو ڈرنی لگتا کہ آپ کے اوپر بھی دوبارہ سے وہ برچے ہو جائیں کہ آپ کو اندر کر دیا جائے گا آپ کی زبان بھی بند کی جا سکتی آپ کو بھی رکا جا سکتے دیکھیں جب آپ ایک کاؤس کے لیے باہر نکلتے ہیں آپ کسی اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے ہیں تو پھر میرا نہیں خیال کہ بھی آپ آپ کو مفادات کی تو پھر آپ اپنے مفادات پیچھے رکھنے چاہئے تو یہ ساری چیزیں چلتی رہتی ہیں کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں الحمدللہ کیا آپ کو ایک قسم کا کل کلانک ہوئی بلکل آٹھ دس دن الیکشن کا ٹائم رہا چکا ہے اور آپ کی کمپین کو دیکھتے ہوئے لگ رہا ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہاں پہ انیون سینز بھی ہو سکتے ہیں تو کیا اس کے لیے بہتر نہیں ہے کہ آپ دوسرے اپنے ساتھی کے ساتھ بیٹھ کر اس چیز کو میوچلی جو ہے آپ کا کیونکہ وٹر بہت زیادہ ہے سوشل میڈیا دیکھیں تو پاکستان طریقہ صاحب حضرگاہ پر چھائی ہوئی ہے تو کیا یہ بہتر نہیں ہے کہ آپ دونوں اہباب بیٹھ کر اس چیز کو سارٹ اٹ کریں میں نے انہیں ایک میرے پاس ایک دوست آئے تھے میں نے انہیں کہا ہے کہ اگر آپ پہلے تو آپ میری پارٹی میں ریجوائننگ کریں آپ نے پریس کانفرس کی ہے میری پارٹی میں ریجوائننگ کریں اگر آپ نے کی ہے تو مجھے بتا دیں دوسرا میری قیادت اعلی قیادت کے پاس آپ مجھے لے چلیں میرے خان کے پاس لے چلیں اگر میرا کپتان کہے گا کہ آپ میرے کیونڈیٹر میں آپ کے گلے میں ہار بھی ڈالوں گا اور آپ کی کمپین بھی کروں گا مگر وہ اس بات پہ وہ چونکہ ہے نہیں وہ پریس کانفرس والے ہیں اپنے مفادات والے ہیں تو میرا نہیں خیال وہ اس بات پہ جو پارٹی کا غددار ہو تو اس کے ساتھ بیٹھنا میں تو میرا کپتان پسند نہیں کرتا تو میں بھی نہیں کرتا آپ کیسے کریں گا اچھا ایک چیز اور ہے حرون لطیب مغل جیتنے کے بعد کیا وہ یہ رکھتے ہیں اس سلکے کیلئے کیا کرنا چاہتے ہیں کیا آپ کے پلان کیا ہے آپ کے پلان میرا میرے کپتان نے صحت کار دیا میرے کپتان نے ایک قوام متحدہ میں اسلامی نظریہ کو جاگر کیا ہم نے بھی نوجوانوں کے لیے روزگار لوگوں کے لیے چھتوں کا بندوبست کا وعدہ کیا انشاءاللہ ہم اس علاقے کے نوجوانوں کو غریب بے گھر افراد کو کوشش کریں گے کہ وہ سبھی جو میرے کپتان نے کچھ کر دیا تھا کچھ کرنے جا رہے تھے جو ان کو نہیں کرنے دیا گیا اس کو آگے لے کے چلیں گے اور انشاءاللہ پورا کریں آپ کے حلقے میں پیسے کی سیاست کا بہت عمل دخل ہو چکا ہے حرون صاحب یہ بے ذاتی طور پر مشاہدہ کر رہا ہوں اس چیز کا کہ آپ کے جو ایک قسم کے اپوننٹس ہیں وہ پیسے کا بڑا بے دریگ استعمال کر رہے ہیں تو کیا اس چیز کی حوصلہ شگنی کے لیے حرون لطیب مغل کے پاس کوئی سا پلان ہے جو عوام کو بتایا جا سکے یہ بڑی غیرت مند قوم ہیں جی اور میرے الکیہ کی عوام جو ہے یہ بڑے غیور لوگ ہیں یہ کبھی بھی اپنے ووٹ کا سودہ پیسوں سے نہیں کرتے ایک ٹائم آپ نے جس طرح پہلے بات کی کہ میں نے ناظر میں ہرایا اس ٹائم پہ بھی بہت سارا پیسہ انہوں نے چلانے کی کوشش کی اور انہوں نے مجھے جتایا تو اس طرح اب یہ آگئے ہیں میری پارٹی میں سے تو میرا خیال ہے کہ لوگوں کو شعور آ چکا ہے انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا کہ بھئی یہ اپنے مکسر میں کام جب نہیں ہو سکیں گے اس کیمرے کی وسطت سے صحیح وال کے شعریوں کا پہلکے کی اوام کو کیا پیغام دیں گے میں سبھی دوستوں سے کہوں گا کہ میرے کپتان کا ایک بڑا کلیر کٹ میسج ہے کہ جو پریس کے انفرس والے ہیں وہ ہمارے کینڈیٹ بلکل نہیں ہو سکتے خان کا اصل نشان قبل کا پھول ہے آٹھ تاریخ کو قبل کے پھول پہ محر لگائیں اور ظلم کا بدلہ ووڈ سلیں ناظرین حرول لطیف مغلی انتہائی زیادہ موٹیویٹڈ بھی ہیں اور ان کا کہنا بھی ہے کہ پارٹی جو ہے وہ اس حوالے سے انصاف کرے کہ جنہوں نے پریس کانفرنس کی اور جنہوں نے پریس کانفرنس کر کے پارٹی چھوڑی کیا ان کے ساتھ کھڑے رہنا ہے یا ایک دیڈی کیٹڈ ورکر کے ساتھ اور وہ اپنی جیت کے لیے بھی انتہائی پورازم ہے کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے سابقا بھی یہاں کے جو امیدوار ہیں ایم پی اے کے مسلم ڈیگ نون کے ان کو یہاں پہ بلدیاتی الیکشن میں بھی ہرائے تو آنے والے الیکشن جو آٹ فر وی کوئنے جا رہے ہیں اس پہ بھی ہرائیں گے پہلے پروگرم تک سردار مین جتوئی کو دیجئے جز پاکستان زندہ بہت